اوزو باللہ من الشہدان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے تمام ویورس کو سلام پیش کرتا ہوں جی آج ہمارا کلاس ٹین کمیسٹری کا جو ہم ٹوپک کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے پی ایس ٹوپک پڑھا تو اس سے لٹل کچھ ہمارے پاس اگزیمپلز ہیں ان کو آج ہم صول کریں گے دیکھیں گے کس طرح ان کی پی ایچ ہم فائنڈ آٹ کرسکتے ہیں کسی بھی سلوشن کی سب سے پہلے ہمارے پاس اگزیمپل ہے تین پئنٹ ٹو جس کے اندر ہمارے پاس صلوشن اوف دی ہائیڈو کلوری ہائیڈو کلوریہ ہائیڈو کلوریک اسیڈ is ہمارے پاس steer ہائیڈوکلوریک کے سلوشن ہمارے پاس ہمارے پاس اس کی اس کنسٹریشن دی ہوئی ہے اور اس طرح ہم اس کی پی ایچ ویلیو فائنڈ کینی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا سلوشن دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائیٹو کلوری کیس سٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹرونگ ایسیڈ ہے اور یہ کمپلیٹلی کیا ہیتا ہے آئیونائز ہو جاتا ہے آئیونائز ہوتے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس کی ریکویشن ہے کس طرح ہائیٹروجن آئین میں اور کلورین آئین میں کیا جاتا ہے کنورٹ ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ہائیٹروجن آئ جیسے لے درہا تو بہتر ہو جائے گا جیسے کہ یہ ہے ٹھیک ہو گئے زیرو پائن زیرو ون ہے نورپلیٹلی کو رموو کرتے ہیں تو نیچے ون آ جاتا ہے اور پھر نورپلیٹلی ٹو زیرو آ جاتا ہے اسی طرح یہ ٹین کی پاور ٹو ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹین کی پاور مائنس ٹو مولر کیا جاتی ہے ہائیٹروجن کی کنسٹریشن آ جاتی ہے اگر ہمارے پاس بات کریں فارمولے کی ہائیٹروجن آئین ہے ہمارے پاس ایک سٹ ہے تو ہمارے پاس پی ہائیٹروجن کنسٹریشن کی نیگٹیو لوگارتھم ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے تو پی ایچ مائنس لوگ اور سکیر بریکٹ کے اندر ہمارے پاس ہائیٹروجن آئین اور ہائیٹروجن آئین کے ہمارے پاس کتنی ویلی ہے ٹین کی پاور مائنس ٹو اور یہاں پہ ہم کیا ویلیوز کا کیا کریں گے پوٹ کر دیں گے اور یہ آگے ہمارے پاس ٹھیک اب جو کہ لوگارتھم کے ہمارے پاس پروپٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز کے اندر پڑی ہو بریکٹس کے اندر اور وہ پاور کے اندر ہو تو پاور کو کیا کرتا ہے ڈاؤن کر دیتا ہے جیسے کہ یہ ہے پاور کو اس نے ڈاؤن کر دیا پیچھے کی طرف لے آیا اب جو آگے رہے گا سی لوگ ٹین اور لوگ ٹین کالکولیٹ کر کے سکول کریں گے تو آنسر کیا آئے گا میشہ ہمارے پاس ون آتا ہے لوگ ٹین ہمارے پاس ایکول ٹو ون ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے اب ون ٹو سے ملٹیپلائے گا تو مائنس ٹو آئے گا مائنس ٹو اور مائنس ٹو ملٹیپلائے ب ٹو تو اس طرح ہمارے پاس جو ہیڈرکلوریک ایٹسیل کا جو ہمیں سلوشن دیا گیا تو اس کی پی ایس ہمارے پاس کتنی آتی ہے ٹو ہوتی ہے ٹھیک ہو گئے تو یہ ہمارے پاس فرز ایسیل کا آنسر ہے سیکنڈ اگزامپل لیکھتے ہیں ٹین پوائنٹ تھری اس کے اندر جو اب ہم سلوشن لینے لگے ہیں وہ ہم لے لگے ہیں پوٹاشیوم ہائیڈر اکسائیڈز کا ٹھیک ہو گئے اور ہم نے اس کے اندر پی ایس بھی فائنڈ کرنی ہے اور پی او ایس بھی فائنڈ کرنی ہے دونوں چیزیں فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گئے تو اس کے جو ہمیں مولرز دی گیا ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ون مولرز دی گیا ہے اس کی کنسٹریشن ٹھیک ہو گئے ہائیڈروجن کی کیونکہ یہ سلوشن جو ہے ہمارے پاس ایک بیسک سلوشن ہے ٹھیک ہو کہ سٹرونگ بیس ہے اور یہ کمپلیٹلی آئونائز ہو جاتا ہے ہائیڈرو ایکسل آئین کے اندر ٹھیک ہو گئے جیسے کہ ہمارے پاس ہے اگر ہم اس کا سلوشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہمارے پاس یہ جو کنسٹریشن آئی ہے تو یعنی اتنے ہائٹرو ایکسل آئین ہمارے پاس مجود ہیں کس کے اندر پوٹائشم ہائٹروکسائیڈ کے اندر 0.001 مولر جو کہ ہمیں کوششن کے اندر گیون ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم اس کی پریفکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 10 کی پاور مائنس 3 آتی ہے یہ سیم ویسے ہی ہے جیسے ابھی ہم نے 10.2 کی کی آپ ویسے سول آؤٹ کر سکتے ہیں کوئی پروبلم ہو آپ شیئر کریں انساءاللہ اس کو سول آؤٹ کیا جائے گا آگے ہمارے پاس پی او ایس کو فائنٹ کرنے کے جو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے پی او ایس ایکول ٹو مائنس لگارترم او ایس نیگٹیو ٹھیک ہو اب او ایس کے ہمارے پاس ویلیوز گیون ہے 0.001 جو کہ 10 کی پاور مائنس 3 اس کو ہم پوٹ کر دیتے ہیں ویلیوز کو ہمارے پاس یہ آ جائیے سیم ویہی کہ لوگ جو پاور ہوتی ہے اسے ڈاؤن کر دیتا ہے پاور ڈاؤن ہوگی اب پاور ڈاؤن ہوگی تو اس طرح سول کرتے ہیں ہمارے پاس پی او ایس آ جاتی ہے 3 ٹھیک ہوگا اب ہمارے پاس پی ایس فائنٹ کرنی ہے اب پی ایس تو ہم زیادہ کی نکال تھے ہم پر ایس تو ہمارے پاس پی ایس کو کھ گیا enfakی کھ رینجر ہاں پر اس کے سارفی ایش نکال سکتے ہیں پی ایس اب یہاں پر پاس ہو رہی ہے حل دردھے بxe مائنس ہو جائے گی اور فورٹین حمارے پاس ایک کو ایس ہے اور پی ایس ہمارے پاس تھری ہے انہوں میں ت facets 3 مائنس کردیں گے تمہاراں پاس پی ایس کی نکل آئیب سکر آئی frequent کہ ہم نے پی ایچ بھی فائنڈ کر لی اور پی او ایچ بھی فائنڈ کر لی تو اسی طرح کوئی بھی سلوشن آج آپ کے پاس ویسٹک ہو یا بیسٹک ہو تو اس کے اندر آجی لی یعنی کہ اس کی پی ایچ اور پی او ایچ دونوں فائنڈ آؤٹ کر سکتی ہیں اس فارمرے کے تھے ایک چیز نکال لیں یہ فارمرہ لگ گئے ہیں اور دوسری ویلیوز بھی نکال لیں جی اور فورتھ اگزیمپل ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس جو سلوشن ہے وہ سلفیوری کے ایسٹ ہے ایسٹو ایسٹو فور اور جو ہمیں اس کی ہائیٹروجن آئن کی مولر کنسٹریشن دی گیا ہے وہ ہے زیرو پائنٹ زیرو ون مولر ٹھیک ہو گیا اب اس سلوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو سلفیوری کے ایسٹ ہوتا ہے یہ ڈائی بیس ایسٹ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کمپلیٹ آئنائز بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے ون مول کے اندر ٹو مولس آف ہائیٹروجن آئنس کے آتے ہیں پریزنس ہوتے ہیں اس کے ایکویشن میں جیسے کہ ایکویشن میں اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹو ہائیٹروجن آئنس کریٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس پر ڈیوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم اس کے مولر کنسٹریشن دیکھیں تو ہمارے پاس ٹو ملٹیپلائے بیس زیرو پوائنٹ زیرو ون مول ہوگی ہائیٹروجن آئنس کی زیاری بات ہے ٹو مولس بن رہے ہیں ایک مولس کے اندر ٹھیک ہو گیا ہائیٹروجن آئن کے تو اگر ہم اسے اب اس کی ہائیٹروجن آئن نکالنا چاہیں کتنی ہے تو وہ ہمارے پاس زیرو ٹو ملٹیپلائے بیس زیرو پوائنٹ زیرو ون چونکہ اگر پریفکسز کے اندر لکھیں گے ہم اسے تو زیرو ملٹیپلائے بیس ٹین کی پاور مائنس ٹو مولر ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پر نورمی فارمولا ہے اس کے ہائیٹروجن آئنس کے ہم ویلیو پوٹ کر دیں گے ہمارے پاس ویلیو کچھ یوں آ رہی ہے اب لگارتم کا ہمارے پاس رول ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے آگے ملٹیپلائے ہو رہی ہے تو وہ اس کو اڈیشن میں کنورٹ کر دیتا اور الید الید کر دیتا جیسے کہ یہ ٹھیک ہو دونوں کے ساتھ لگارتم آ جائے گا لوگ ٹو پلاس لوگ ٹین کی پاور مائنس ٹو ٹھیک ہے یہ دونوں ملٹیپلائے ہو رہے تھے یہ اڈیشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لگارتم کے رول ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے میتومیٹکس کے اندر اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا نہیں کیا تو بری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کوئشن کیا کہ یہیں پہ بھی کور ہو جائیں گے لگارتم اب لوگ ٹو کا کلکلیٹ کے اوپر سول کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا چونکہ اب یہ پاور تھی پاور سنے ڈاؤن کر دی لوگ ٹین ہمارے پاس ون کے برابر ہوتا ہے تو نورملی ہمارے پاس 0.3 یہ پلس مائنس مائنس ہو جائے گا 0.3 مائنس ٹو آ جائے گا تو چونکہ اب مائنس کریں گے پلس مائنس مائنس ہوتا ہے بڑی رقم کے ساتھ مائنس ہے تو یہ ہم پہ مائنس 1.7 آجے گا اب یہ مائنس مائنس کے آ جائیں گے پلس ہو جائیں گے تو ہمارے پاس سلفیوری کے سرڈ کی جو ہمارے پاس پی ایچھ ہے یہ وہ کتنی ہے یہ 1.7 امید کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے اگزیمپل سول کی ہیں ہماری ڈیٹیل کے ساتھ کی ہیں ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ کی ہیں آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں گی اب ذرا کچھ چار کوششن ہے ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے تک پی ایچھ سے لیٹی کچھ ٹوپک پڑے ہیں تو ان کے ذرا آنسر دیکھ لیتے ہیں کیا بنتے ہیں ہمارے پاس جی فرسٹ کوششن ہمارے پاس آ رہا ہے کہ جو پیور وارٹر ہے یہ سٹرونگ الیکٹرولائٹ کیوں نہیں ہوتا یاد رکھے گا بات اور یہ پیور وارٹر کی اگر ہم پی ایچھ سکیل کی بات کریں پی ایچھ سکیل جس بیس پہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہے ہمارے پاس وارٹر کے اندر موجود ہائٹروجن آئین کی کنسٹریشنز کی بیس کے اوپر اور وہ بھی پیور وارٹر ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اس کے اندر کہ جو وارٹر ہے یہ ایک بڑا ویک الیکٹرولائٹ ہوتا ہے یاد رکھے گا جتنی بھی ہم بات کرتے ہیں پیور وارٹر کی اس کے اندر جب اس کو آئینائز نہیں ہوتا ہے یہ بہت ہی کم آئینائز ہوتا ہے کون پیور وارٹر پیور وارٹر لفظ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ اگر ان پیور وارٹر ہوتا ہے تو وہ بڑا سٹرونگلی الیکٹرولائٹ ہوتا ہے لیکن جو پیور وارٹر ہوتا ہے بھوڑا ویک ہوتا ہے کیوں اس کے اندر بہت کم جو اس کے پارٹیکلز ہیں وہ آئیونائز ہوتے ہیں اس لیے یہ سٹرونگ الیکٹرولائٹ نہیں ہے کیونکہ آئیونائزیشن اس کی بہت کم ہوتی ہے پیور وارٹر کی ٹھیک ہو گیا دوسرا کوئیشن ہمارے پاس ہے جو ابھی ہم نے اگزیمپل دو سول کیا 10.2 10.4 اس کے اندر جو ہم نے دو ایسیڈ لیئے تھے دونوں سٹرونگ ایسیڈ تھے ایک ایسیل تھا ایک ایسیو ایسیفور تھا دونوں کے اندر جو ہم نے مولرس لی تھی وہ بھی سیم لی تھی یعنی کہ وہ ہم نے لی تھی 0.01 لی تھی ٹھیک ہو گیا لیکن دونوں کی پی ایسیڈ ڈیفرنٹ آئی ہے ایسیل کی ٹو آئی تھی سلفیوری کی ایسیڈ کی 1.7 آئی کہتا ہے یہ کیوں آئی ایسی تو اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ پی ایسی جو ہوتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے پاور آف ہائٹروجن آئین شو کرتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اور اگر ہم بات کریں کہ ہائٹروجن کے اندر جو ہمارے پاس ہائٹروجن یعنی ہائٹرکلوریک ایسیڈ کے اندر جو ہمارے پاس یہ جس کے اندر پی ایسی ٹو نکلی تھی یہاں پہ ہم بات کریں تو ہائٹروجن آئین کے جو کنسٹریشنز ہوئی ہے وہ زیادہ ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کمپیرڈ ٹو سلفیوری کی ایسیڈ تو یہ چیز ہمارے پاس بلکل میٹر نہیں کرتی کہ دونوں کے اگر مول میں سیم دے دوں تو ان کی پی ایسی بھی سیم آنی چاہیے یہ ضروری نہیں ہے یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے پاس ہائٹروجن آئین کی کنسٹریشنز کے اوپر جس میں جتنی ہائٹروجن کنسٹریشنز ہوگی اس کی بیس کے اوپر اس کی پی ایسی ویلیو فائنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہائٹرکلوریک ایسیڈ کی جو پی ایسی ویلیو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ آئی ہے یہ بلکل میٹر نہیں کرتی کہ اگر ہم دو کوئی سلیوشن لے رہے ہیں تو ان کی مولر ویلیو سیم ڈالز میں تو ان کی پی ایسی بھی سیم ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس سلیوشنز کی پاور کے اوپر کہ وہ کتنی ہائٹروجن آئین کی کنسٹریشنز کو کرتا ہے یا پرڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے ان کی پی ایسی ڈیفرنٹ آئی ہے ریزن کی ہے ہائٹروجن آئین کی کنسٹریشنز ٹھیک ہو گیا نیکسٹ کسٹن ہے ہمارے پاس کہ جو آئینی پرڈکٹ ہے ہمارے پاس کنسٹرن آف دی وارٹر کا وہ ٹمپریچر ڈیپینڈٹ کیوں ہوتا ہے سب سے پہلی بات کہ ہمارے پاس جو وارٹر کی کنسٹریشنز ہوتی ہے وہ آلموسٹ ایکول ہوتی ہے یہ کوئیشن ہم نے پہلے دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے ٹمپریچر لیا تھا آون تمپریچر کے اوپر ہٹی کئی تھی ٹھیک ہو گیا اس لیے یہ دیکینڈ کرتا ہے ٹمپریچر کے اوپر کیوں کہ یہ ہم نے کیا تھا یہ ٹویو ہے ٹامپریچر بکردی ہے اور ہم نے لیا تھا رینٹ ٹمپریچر قرآن کیا ہوئی تھی خود آٹومیٹک وانائز ہوئی تھی رینٹ مکریٹ آئینیز ہوئی تھی ہمارے پاس ہے پی اور پی ایس میں کیا فرق ہے تو اگر ہم P کی بات کریں تو پی کا ہمارے پاس کیا مطلب ہوتا ہے P کا ہمارے پاس یہ مطلب ہوتا ہے کہ نیگیٹیو لگار ثم یہ نیگیٹیو لگار ثم کو شو کرتا ہے اور جبکہ پی ایچ جو ہے یہ ہمارے پاس ہائٹروجن کا منفی لگار ثم کو کیا کرتا ہے کو کرتا ہے جیسے کہ یہ ہم نے فارمولا بھی بھی دیکھا تھا اس کا ٹھیک ہو گیا تو اگر پی ایچ کا مطلب دیکھیں تو اس کا ہائٹروجن آئنس کی مولر کنسٹریشنز کا منفی یا نیگٹیو لوگارتھم یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا ڈیفرنس تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہمیں پروبلم سول کی ہیں اور یہ جو کوشنز کے چار جو کوشنز ہمیں کی آنسر دیکھیں ہیں آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ شانہ یا آپ کو کوئی چیز انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی تو آپ کومنٹ کریں انشاءاللہ بہت جلد اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگیا لیکچر کی سمجھ بھی آ رہی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سال لگے چھوٹے سے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو یا لیکچر آپ تک پہلے پہنچ سکے بہت شکریہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ